اسلام علیکم فرینڈز آج ایک نئی امیزنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آپ میں سے اکثر دوستوں کو اس پرابلم کو سامنا کرنا پڑا ہوگا اور خاص طور پر جب آپ پلے سٹور سے کوئی اپلیکیشن ڈاونلوڈ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ میسی دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ اپنے موبائل میں موجود پہلے سے انسٹال اپلیکیشن کو ڈیلیٹ کریں پھر آپ اس ایپ کو انسٹال کر پائیں گے تو دوستو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بغیر کوئی چیز ڈیلیٹ کیے آپ کے موبائل کی فری اپ سپیس بڑھانے کا طریقہ بتائیں گے ایک سیمپل سی سیٹنگ کے ساتھ جس میں دوستو آپ کو کوئی ایکسٹرنل ایپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی چیز ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیمسانگ میں دوستو آپ کو اس طرح کا میسیج دکھائی دے گا جب آپ کے موبائل کی سپیس فل ہو جائے گی اور ہواوے اپو وغیرہ میں آپ کو کچھ اس طرح کا میسیج نظر آئے گا اور بہت سارے دوستوں کو اس طرح کے مسائل کا سامنا کر چکے ہوں گے اور بہت سارے دوست جو موبائل میں جو مین اپلیکیشنز ہیں یوٹیو فیس بک وغیرہ پب جی کھیلتے ہیں یا کوئی اور گیم کھیلتے ہیں یا ٹک ٹاک وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو ان کو بھی کچھ وقت بعد اس پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس لئے ویڈیو ابھی سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو سلوشن کا پتہ چل جائے اور جب بھی آپ کو اس طرح کا میسیج دیکھنے کو ملے آپ فوراں سے وہ حال کر لیں اور دوستو اگر آپ یہ سیٹنگ ابھی سے کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس طرح کا میسیج زندگی میں کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا اور بہت سارے ہمارے دوست یہ غلطی کرتے ہیں جب اس طرح کا میسیج دیکھتے ہیں تو وہ موبائل کی میموری سمجھتے ہیں کہ فل ہو چکی ہے اور وہ موبائل میں موجود قیمتی اپنی ویڈیو اور تصویریں وغیرہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور وہ چیزیں ڈیلیٹ کرنے کے بعد بھی ان کا میسیج وہاں سے نہیں اٹھتا ہے کیونکہ آپ کو دوستو بتاتے چلیں کہ اپلیکیشن اسٹال کرنے کے لیے موبائل کے اندر الارک سے سپیس ہوتی ہے اور عام استعمال کے لیے الارک سے سپیس ہوتی ہے استعمال کے لیے ہو تو آپ میں سے کوئی بھی اگر یہ مین اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں یا نارمل موبائل یوز کرتے ہیں تو اس کو یہ پرابلم ایک وقت میں دیکھنے کو ضرور ملے گا اس لیے ابھی سے جو ہے وہ اس کا سلوشن دیکھ لیں اور اس لیے ویڈیو شروع سے اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل آگائی حاصل ہو سکے اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور لیٹس ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیں تو دوستو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے کوئی ایپ ڈیلیٹ نہیں کرنی کوئی کلیننگ ایپ ایکسٹر بھی انسٹال نہیں کرنی سمپل آپ نے اپنی سیٹنگ چینج کر لینی ہے اور یہ آپ نے کچھ عرصے بعد خود سے کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کی موبائل کی میموری جو ہے وہ فری اپ رہے اور آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آپ نے سمپل دوستو اپنی سیٹنگ اوپن کر لینی ہے اور جو آپ سیٹنگ اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایپ یہاں ایپ پر آپ کلک کریں گے تو جتنی بھی آپ کے موبائل میں دوستو ایپ ہوں گی وہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی یہاں ساری ایپ آپ کے سامنے آ جاتی ہیں جائے وہ موبائل کی سوٹ ویئر کی ہیں یا آپ نے جو ایکسٹر جو انسٹال کی ہوئی ہیں وہ ساری آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فلیش لائٹ اور ان کی میموری نیچے جو ہے وہ شو ہو رہی ہے جو یہ ایپس استعمال کرتی ہیں تو آپ نے جو جتنی بھی ایپس ہیں ان کو آپ نے فردن فردن یعنی سنگل سنگل پر کلک کر کے آپ نے کرنا کیا ہے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں یہاں امیزون ہے یہاں پر میں کلک کر کے آپ کو یہ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے وہ موبائل ڈیٹا اس نے اتنا استعمال کیا ہوا ہے اور یہ تیرہ اپرل سے یوز کر رہی ہے اور سٹورج اس کی جو ہے وہ ایک سو گیارہ ایم بی ہے یہ دوستو ہم جو ہے تھوڑے تھوڑے ایم بی ہر ایپ سے جو ہے وہ نکالیں گے اور ہماری جب مجموعہ دیکھا جائے گا تو ہماری بہت ساری سپیس خالی ہو جائے گی تو یہاں پر دوستو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایک تو یہاں سٹورج پہ کلک کر دینا ہے اس طرح ایپ اوپن کرنے کے بعد سٹورج پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کلیئر ڈیٹا اور کلیئر کیشے آ جائے گا یہ دونوں پر آپ نے سب سے پہلے آپ نے کلیئر کیشے پہ کلک کرنا ہے یہاں پر دوستو دیکھیں اس کے جو ہے وہ کیشے کے سامنے زیرو بائٹ آگے ہیں یہاں پر یعنی کہ جو ہے وہ کیشے کی میموری جو کلیئر ہو گئی ہے اب ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ چھپن ایم بی اس کا پڑا ہوا ہے اب یہاں پر میں ڈیٹا کلیئر پہ بھی کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر میں جب کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں اس کا ڈیٹا بھی جو ہے وہ زیرو ایم بی ہو گئے اب صرف ایپ جو ہے وہ چھپن ایم بی کی رہ گئی ہے پہلے جو ہے وہ اس کے یہ دو ڈیٹا اور کیشے یہ دو جو ہے وہ الگ سے تھیں اسی طرح آپ نے تمام تر جو ہے وہ ایپس ہیں ان کی جو ہے وہ ون بے ون اوپن کر کے آپ نے ان تمام کی جو ہے وہ میموری کر لینے ہیں کلیئر اس کے بعد دوستو آپ نے یہ ہر ایک ایپ کا جو ہے وہ کرنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے مکمل جب آپ بالکل اینڈ پہ آئیں گے جب جہاں پہ آپ کی ایپس ختم ہو رہی ہیں تو وہاں پر آپ کو دیکھیں کر دینا آپ سٹوری پہ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر دوستو دیکھیں یہاں سسٹم یوزر اور لکھا ہوا ہے یہاں پر فری اپ سٹوری سپیس بے ڈیلیٹنگ انیسیسری ڈیٹا یعنی ایسا ڈیٹا جو ہمیں ضرور نہیں ہوتا لیکن پھر بھی موبائل انہیں سٹور کرتا رہتا ہے اس کو فری اپ کیسے کیا جائے تو یہاں پر دیکھیں ٹو پنٹ ون جی بی جو ہے وہ کلین ہو سکتا ہے یہاں پر آپشن دے رہا ہے کہ ٹو پنٹ ون جی بی جو ہے وہ اس موبائل کا جو ہے وہ غیر ضروری ڈیٹا سے بھرا ہوا ہے تو جب آپ یہاں پر کلیر نو پر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھ لیں اٹھائیس جی بی تھا اب دیکھیں اٹھائیس میں سے جو ہے وہ یہ چھبیس جی بی ہمارے پاس رہ گیا ہے تو اس طرح دوستو آپ جو ہے وہ اس میں اینڈ میں بھی آ کے آپ نے یہ ضروری کرنا ہے اس طرح دوستو آپ کے موبائل کی مکمل جو ہے وہ صفائی ہو جائے گی اور آپ کو کوئی ایکسٹرا کلیننگ ایپ کی ضرورت نہیں ہے اس طرح آپ موبائل کی سپیڈ بھی بہت اچھی رہے گی اور آپ ہر طرح کی ایپ بھی جو ہے وہ جتنے مرضی ایم بی کی وہ آپ انسٹال کر سکتے ہیں اور اگر آپ گیم وغیرہ کھیلتے ہیں سکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ ضرور پریس کیجئے گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیار رکھیے گا اللہ حافظ